اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا وفاقی حکومت نے منی بجٹ کے نام پر میگا بجٹ پیش کر دی ہے اور وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر عساق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی میں فائننس بلل دوہزار تئیس پیش کیا جس کے مطابق لگجری اشیاء پر سیلز ٹیکس میں اضافہ کر کے پچیس فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے اچھا اس موقع پر وزیراعظم ایوان میں شریک نہیں ہوئے اور منی بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ امران خان کے دور حکومت پر الزامات لگاتے گئے اور عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ سرے دباتے بھی گئے اس منی بجٹ کے بعد اشیاء ضروریہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی میرے خیال سے جس کی قیمت میں پہلے سے زیادہ اضافہ نہ ہوا ہو اچھا اسی حوالے سے سابق وزیراعظم اور شرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے قوم سے خطاب کیا اپنے اور موجودہ حکومت میں اشیاء کی جو قیمتیں ہیں اس کا کومپیاریزن کیا معازنہ کیا اور حوالہ دے کر اس آگدار صاحب کے لگائے گئے الزامات کو مسترد بھی کیا اچھا یہ تو تھی معاشی صورتحال جو ایکینی طور پر بہت گھمبیر ہو چکی ہے مگر ملکی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اس سے بھی زیادہ گھمبیر ہے کیونکہ سیاسی عدم استحقام ہی کی وجہ سے پاکستان اس کے عوام کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اب اس تمام معاشی سیاسی صورتحال میں بات کرنے کے لیے میرے سابق وزیر خارجہ اور وائس شیئرمن پاکستان تحریک انصاف شامد قریشی صاحب بہت شکریہ قریشی صاحب وقت دینے کے لیے جوائن کرنے کے لیے قریشی صاحب پہلے منی بجٹ کی بات کر لیتے ہیں یہ منی بجٹ ویسے تو نام کا منی بجٹ تھا لیکن یہ بڑا ایک میگا بجٹ پیش ہو گیا اور وہ بھی اتنے پور سکون انداز میں اور ایوان بھی خالی تھا کورم بھی پورا نہیں تھا اجلاس پر بہت سوالیاں نشان ہیں کیا کہیں گیا دیکھئے یہ تو ظاہر نظر آ رہا تھا کہ جو حکومت ہے اسے ایک منی بجٹ لانا ہوگا اور یہ لیتو لال سے کام لیتے رہے کاش جو اقتامات یہ لے رہے ہیں آج معیشہ کا بگار مزید کر کے انہوں نے پہلے سوچ دیا ہوتا اور ایک بہتر منصوبہ بندی کی ہوتی اب یہ جو بجٹ لے کر آئے ہیں میری بجٹ اس کو آپ کہہ رہی ہیں یہ بجٹ نہیں ہے یہ مہنگائی کا ایک نیا توفان ہے لوگ پہلے پس چکے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا گیس کی قیمت بڑھ گئی ایک سو بارہ فیصد اور نفاظ ہوگا اس کا پہلی جنوری سے بجٹ کی قیمت بڑھانے کا انہیں فیصلہ کر لیا آٹھ روپے یونٹ جنرل سیلس ٹیکس بڑھا رہے ہیں ایک فیصد سترہ سے اٹھارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور نئے ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں فیڈرل ایکسائز جیوٹی انہوں نے بڑھائی ہیں اور جتنی خورت و نوش کی چیزیں ہیں چینی کی قیمت بڑھ جائے گی آپ دیکھیں کہ گیس کی قیمت بڑھنے سے امپیکٹ آپ کی خات پر کیا آئے گا اور خات کی قیمتیں بڑھیں گی جب خات کی قیمت بڑھیں گی تو گندم کی کاؤسٹر پرڈیکشن بڑھیں گی آٹھے کی قیمت بڑھیں گی ٹوٹل فیلئر ہے کپلیٹ بریک ڈاؤن ہے پھر یہ اتنا بوجھ ڈالنے کے باوجود ان کو ملے گا کیا ایک بلین ڈالر کی ایک ان کو کسٹ ملے کی کیا اس سے کام چلے گا اس سے بھی کام نہیں چلے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو ان کی ڈیٹ میچورٹیز آ رہی ہیں اسی مالی سال میں وہ مارچ میں آ رہی ہیں کوئی دو ارب ڈالر کے قریب اور پھر آ رہی ہیں جون کے قریب ایک ارب تین بلین ڈالر تو مزید چاہیے انہیں اپنی جو انہوں نے پیمنٹس کرنی ہے جب تک یہ ڈیٹ ری سٹرکچرنگ میں کامیاب نہیں ہوتے ان اقدامات سے لوگوں کا کچوبر نکل گیا لیکن معیشت نہیں سملے گی اور پھر آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے ایک بات کی آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ جو بھی اقدامات کر لیں اگر پاکستان کی سیاسی صورتحال اس طرح رہی والٹائل رہی یعنی کہ جو بگڑی صورتحال ہے اس پہ استقام نہ آیا تو یہ اقدامات بھی نہ کافی ہوں گے بیکار ہوں گے لوگ پستے چلے جائیں گے لیکن ملک کی نہ سیاسی صورتحال سمل پائے گی نہ معاشی صورتحال سمل پائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا قریشی صاحب آج